خوش آمدید آپ کا پرگرام کرنٹ افیرس میں اور آج کے کرنٹ افیرس میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرائیں گے جو محتاج اطار بلکل نہیں ہے سیاست کی دہلیز پر اس وقت قدم رکھا ہے جب ان کی عمر صرف ستارہ یا اٹھارہ سال کی تھی لیکن اس کے بعد بہت دیر تک جیل خانوں کی زینت بند کے واپس جب ریاست جمہور کشمیری میں قدم رکھا تب سے لے کر ایک نئی کوشش اور نئی آگاز انہوں نے شروعات ایک نئی چپٹر کی کی جس میں نون وائلنس بھی تھا اور سیاست کے لغوی معنی کو ٹھیک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں بات آج کریں گے جمہور کشمیری کے ایک ایسی شخصیت کی جو سیاست کے ساتھ ساتھ اب عدید بھی ہے کیونکہ کافی آرٹیکلز پچھلے دو سال میں ان کے چھپ کر آ چکے ہیں مختلف بلوکامی اخباروں میں اور مختلف نشریاتی اداروں میں ان کے انٹریوز اور ان کے تجزیہ چھپ چکے ہیں اور بلوکامی سطح پر ان کی آرہ کو کافی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے آج کے مہمان ہے محمد حاشم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ قریشی صاحب آپ نے وقت نکالا آپ سربراہ بھی ہے دیمکریٹک لیبریشن پارٹی کے لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا دو زاویوں سے آپ سے بات شروعات کروں گا آپ کلمکار بھی ہے سیاستکار بھی ہے اور بابا عسکریت اگر آپ کو کہے وہ بھی کم نہیں ہے کیونکہ پہلے ہائیجیکنگ کا جو تصور اسیا میں ہوا وہ آپ نے دیا لیلا خالد اور اس کے بعد دیگر لوگ بھی آئے لیکن آپ کا ایک بڑا کنٹریبیشن اس پورے ایشو میں رہا ہے لیکن اس وقت جو ہماری سٹیٹ ہے اور جو کشمیر ایشو ہے کہاں پر اسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کنٹینیویس لی آپ اسے مانیٹر کر رہے ہیں کافی عرصے سے کافی کچھ آپ لیکھ چکے ہیں لیکن اس وقت کے حالات جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے صدر براہ حسین ابوہوان چین کے ساتھ مل کے کوئی نئی بات بھی کہہ رہے ہیں کشمیر کو لے کر چائنا کی طرف سے کچھ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں آپ اس بیچ ان سب معاملات کے بیچ میں کشمیر کو کہاں پر پا رہے ہیں اور ایشو کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں تینکی ویڈمیچ آپ نے مجھے بھلایا یہاں پہ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اچانک 18 سال سے نہیں بلکہ میں 12-13 سال کی عمر میں سب سے پہلے یہاں جیل گیا تھا اس وقت سے سیاست کر رہا ہوں بلکہ میرے والد صاحب پولٹیکل کانفرس میں مہی دن کرا کے ساتھ ہوتے تھے آپ اگر یہ سمجھ لے کہ فائدہ ہونے کے بعد جو ہی بولنا چلنا سیکھا تو سیاست شروع کی تھی آج 40-42 سال ہو گئے سیاست میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ریاست جمہور کشمیر کے علاوہ پوری دنیا اب ایک گلوبل ویلیج بن گیا اب اکنومکل جو تعلقات ہے اس کے بغیر ایک دوسری کے بغیر رہے ہی نہیں جا سکتا مثلا پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ٹریڈ جب ڈیریکٹ نہیں ہوتا تھا اور آج بھی وہ جاری ہے دبائے کے ذریعے اور عرب کنٹریز کے ذریعے ان کا ٹریڈ بلینوں تک چلتا رہتا تھا اور اس کو یہ آنکھ بند کر کے دیکھتے بھی تھے کرنے بھی دیتے تھے اسی طرح چونکہ آپ پوری دنیا میں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور اس پوری اکنومکل گروتھ اور ترکی خوشحالی کے واسطے امن بہت ضروری ہے اور اب ایک چیز ہوئی ہے کہ یورپ ہوا یا چینہ ہوا یہ سارے ملک ہوا خود ہندوستان کے جو لیڈورس ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ہم نے کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے ایک تو یہ بنیاد ہے دوسرے جہاں تک چینہ کا تعلق ہے میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میں بھی لکھا چینہ کے سلسلے میں چینہ سکسٹی ٹو یورز خاموش رہا اس کا اپنا گہرہ ہزار کچھ مایلز پہ کشمیر کا قبضہ ہے یہ وہ بھی ایک قابض ہے ریاست جمہو کشمیر پہ اس نے بھی اقصائی چھم اور کچھ حصہ اس کو پاکستان نے گلگت بلتستان کے علاقے سے دیا ہے سوال یہ ہے سٹھ سال وہ چھپ خاموش رہا سٹھ سال کے بعد اس نے کشمیر کے سلسلے میں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کشمیریوں سے کوئی محبت نہیں ہے یہ اصل میں ہندوستان کو جھٹکہ دینے کی ایک اس کی پالسی ہے کیونکہ اس کے اورونا چل میں مسائل ہے دلائی لاما کو اورونا چل میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا اس کے لڈاک سائیڈ میں مسائل ہے اس کے انڈیا کے ساتھ اکنومکل مسائل ہے کہ انڈیا خود بسا کے خود چینہ کی طرح گروت کر رہا ہے بین لوگوں میں سطح پر چینہ کا مقابلہ کر رہا ہے اس واسطے یہ جو ساری چیزیں تھی اس نے ہندوستان کی کمزور رب کو ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں سٹھ سال سے وہ پاسپورٹ پر وزا دے رہے ہیں اچانک بیپر پر وزا دینے کی کیا پالسی شروع ہو گئی یہ ہندوستان کو جھٹکہ دینے کے ہندوستان کو ٹیبل پر اس کی کمزوری بتا کے اس سے اپنے مسائل حل کرنے کی بات ہے اب رہا پاکستان کا سوال کیونکہ پاکستان ٹیرونزم کے آگے امریکہ کے لیے فرنٹ لائن ہے اور پاکستان میں بہت نقصان ہو رہا ہے اللہ پاکستان پر رحم کرے روز دماغے ہو رہے ہیں اب پاکستان اس ساری سٹوبل میں یو سے کو یہ مجبوری دلا رہا ہے یاد دلا رہا ہے دیکھیں ٹھیک ہے میں آپ کے یہاں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے ٹیرونزم یہاں ختم نہیں ہوگا وہ کوئی لوگ کے پاکستان کے جب تک یہ کشمیر کا کوئی معاملہ حال نہ ہو جائے لیکن ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کبھی ایک معاہدہ کرتا ہے کہ ٹیرونزم کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے بات کریں گے پھر دباہ پڑتا ہے لوگوں کا تو پھر بھی وہ اسی کے ساتھ انہیں ایک ٹانگ پکڑی ہے بات چیتنی ہوگی بمبائی وغیرہ یہ سارے جو یہ سارے مسائل ہیں اس میں سے اب کوئی کیا نکالیں گے یہ آپ بھی اور میں بھی دیکھوں گا کیا نکال سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ نکال گے سکتے ہیں جو پاکستان کہتا ہے یہ اٹھوٹ آنگے ہیں جو پاکستان کہتا ہے پاکستان کہتا ہے شہر آ گئے پاکستان نے ریسنٹلی گلگت بلتستان میں ڈیرپ رول کو انٹڈیوز کروایا الیکشن وہاں کروایا پیپلز پارٹی وہاں جیت گئی کیونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے جو مرکز میں حکومت ہوگی وہی پھر صحبوں میں بھی کوشش ہوتی ہے انہی کے جتانے کے اور یہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں پہ تھوپا گیا ہے انہوں نے تو یہ نہیں مانگا تھا وہ تو کچھ لوگ وہاں آزادی مانگ رہے گلگت بلتستان کی کچھ لوگ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ ملاو وغیرہ لیکن آپ یہ دیکھ مصلہ کشمیر باہر کی کوششوں سے حل ہوگا یا ہم اندر جو جب تک اندر ریاست جمعہ کشمیر کے لوگ اکٹے ہو کے کوئی مشتر کا مطالبہ نہیں کریں گے تب تک کشمیر چاہے کتنا بھی باہر سے دباؤ پڑ جائے باہر سے ایک ہی حل ہو سکتا ہے یونیٹیڈ نیشنز قرارگات پاس کرے اور ریاست جمعہ کشمیر جو فورٹی سیون میں تھی اس کو حالی کروالے انڈیا پاکستان چینہ سے اور یہاں پہ امن فوج بیج دے اور دس سال کے بعد ان کو ایک ریاست آزاد کر کے ایک مملکت وجود میں آئے یہ تو وہ کر سکتے ہیں دنیا کے پاورز اگر چاہے لیکن باقی وہ کتنے بھی کوشش کرے وہ کوشش ہر صورت میں دپین کرتی ہے ریاست جمعہ کشمیر کی پولٹیکل پارٹیاں ڈیڈرشپ اور لوگ کیا فیصلہ اپنے بارے میں تھا آپ نے کہا کہ چینہ کے کچھ اپنے اقراض و مقاصد ہے اور پریشر ٹیکٹکس کو استعمال کر رہا ہے اور پلے کارڈس و کشمیر کو کیا گیا ہے اوبامہ ایڈنسٹریشن کے جو کل اور پرسنل کے دو دن کنٹیمورسٹی بیان آتا ہے انہوں نے ایک سپیشل اینوائی کو بھی سٹیفن کو نامزد کیا ہے کہا کہ وہ آپ کشمیر سٹیٹک پر زیادہ دیکھیں کہ کون سا حل ہو سکتا ہے اوبامہ کی کیا انٹینشنز ہو سکتی ہے کیا امریکہ سنسیرلی اس ایشو کو ٹیکل کرنا چاہتا ہے یا ان کے ابھی اپنے اقراض و مقاصد اس پیچھے ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک گورن صاحب ایک چیز جو ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے میں مطلب بہت ہی یہاں کے دانشور یہاں کے جو پولٹیشنز ہے کچھ لوگ تو خواب دکھا کے ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں کچھ دانشور جو نا بات شروع کر دیتے ہیں لوجک کی تو جب آپ نیچے ایک آرٹیکل یا انڈ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ جذبات پہ ہاتھ ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سچائیوں کی تلاش کرنے چاہیے ہمیں دنیا کے مقاصد دنیا کے اپنے لوگوں کے مقاصد یہ ہزار دفعہ آج تک تاریخ میں یہ ثابت ہوا کہ یورپ میں خود رہا ہوں یورپ میں اٹھارہ انیس سال میری الیٹ کلاس کے ساتھ وہاں دوستیاں بھی رہی ہیں یونو میں بھی جاتا رہو ہر جگہ جاتا رہو میں نے امریکنوں سے باتیں کی ہے بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ ان کی جو بھی پالسی ہوتی ہے وہ اپنے ملک کی مفاہد کے اردہ